کلیئر کرنا ہی ہو جو کہ میں نے ابھی تھوڑے پہلے سٹوری میں بولا کہ جہاں مجھے اور شہیر اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حفظہ خان نے اپنے اور شہیر کے ریلیشن کے بارے بتا دیا ہے لائیو آکے انہوں نے بقاعدہ بتایا ہے سو وہ سب کچھ میں آپ سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ نہیں ہوئے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا سو فائنلی لوگوں کو انتظار تھا اس بات کا کہ شہیر اور حفظہ کے درمیان آخر ایسا کیا ہے دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ ویڈیوز بناتے میں نظر آتے ہیں پکچرز میں نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں ان کے درمیان دوستی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ریلیشنشپ ہے تو وہ سب کچھ حفظہ نے کلیئر کر دیا ہے لائیف آ کر لائیو آئی بقاعدہ اور انہوں نے لائیو آ کے جتنے بھی سوال تھے ان کے ریلیشن کے متعلق وہ سب کچھ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے ہر چیز کے بارے میں انہوں نے بلکل کلیئر لی بتا دیا ہے کہ انہوں نے بلکل دوستی ہے یا کچھ بھی وہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے شہر کرنے والی ہوں اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آگیا ہے it's not about انہی شہیر it's also about me تو میں وہ چیز کلیئر ضرور کروں گا ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ شاہ حفظہ اور آپ کے بیچ میں کوئی لڑائی ہے یہ سوال مجھ سے بھی پوچھا گیا یہ سوال چہیر سے بھی پوچھا گیا یہ سوال حسین سے بھی پوچھے گئے ہیں سب سے پوچھے گئے ہیں مات سے بھی پوچھے گئے کہ آپ کیوں اور ابھی کرکی لڑائی ہے سب سے سوال پوچھے گئے ٹھیک ہے جواب سب کے پاس ہے جواب سب دے سکتے ہیں سب کو سب پتہ ہے جو ہماری پرائیویٹ لائف میں چل رہے ہیں ہم لوگ سیب اس کو پبلکی لی لانا نہیں چاہے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمیں لانا ہے کیونکہ یار کب کل کو ہم لوگ ہمیشہ لڑکے نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے ہمیشہ ہمارے بیچ میں جو مس انڈسٹانڈنگ ہے وہ ہمیشہ مس انڈسٹانڈنگ نہیں رہیں گی کبھی نہ کبھی تو کلیر ہوں گی کبھی نہ کبھی تو بات ہوگی ہماری ہم لوگوں کی دیکھو دو دوستوں میں جب لڑائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ حفظہ خان جو ہے وہ لائف آکے انہوں نے اپنے اور شہیر کے ریلیشنشپ کے بارے بتا دیا اور جو ربیقہ سے ان کی لڑائی ہوتی اس بارے میں انہوں نے ہر بات کلیر کر دی ہے ریلیشن کا بتا دیا کہ وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں سو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائفظ